ہیلو فرنڈز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ اللہ پاک کا شکر میں بلکل ٹھیک تھا کے ون فٹ فارٹ آپ سب کی دعاوں سے آپ سب کیسے ہیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا آپ سب جہاں کہیں بھی ہیں خیر و خیریت سے رہے کوئی بھی غم پریشانی آپ تک نہ بہن سکے آمین سم آمین تو جی فرنڈز چار زن سے جو ہے لگا تار لہور میں بلکہ پورے پنجاب میں جو ہے بارش ہو رہی ہے اور موسم بہت ہی اچھا ہو گیا ہے فین وگرہ تو ابھی بند ہیں فی الحال اور جو بلینکٹ ہے وہ بھی دوبارہ سے نکال لیے گئے ہیں اور آپ کے یہاں کا ویدر کیسا ہے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیا آپ کے وہاں بھی بارش ہو رہی ہے کے نہیں اور بارش کس کو پسند ہے بارش کی آواز بجلی کی آواز بادل گرجنے کی آواز کس کو اچھی لگتی ہے مجھے اچھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ نہیں لگتی لیکن مجھے اس کی آواز سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اور بس بجلی کی جیسے ہی لائٹ میں دیکھتی ہوں تو میں اپنا دل پکر کے بیٹھ جاتی ہوں کہ ہائے اب آواز آئے گی تو جی مجھے بادلوں کی آواز سے بہت زیادہ بچپن سے ہی ڈر لگتا ہے اور اب بھی میں تنی بری ہو گئی ہوں لیکن جیسے ہی بادل گرجتے ہیں تو میرا دل جو ہے بیٹھ جاتا ہے ہوف سے تو جی یہاں بھی میں کہاں جا رہی ہوں میں جا رہی ہوں کھانا کھانے کے لیے باہر ویسے تو میری ماما نے گھر میں بنائی تھی کری اور جس طرح میری ماما کری بنا رہی تھی تو میں نے اچانک جو ہے اپنی بہن کو کال کی ملیحہ سے بات کرنے کے لیے تو میں نے اپنی بہن کو بولا کہ ملیحہ کہاں پہ ہے تو میری بہن نے بتایا کہ ملیحہ اپنی دادی کے پاس ان کے روم میں ہے سو رہی ہے تو میری ماما نے بہن کو بولا کہ آجو میں نے تمہارے لیے جو ہے قریب بنائی ہے تو تمہارے لیے رکھوں کے نہ رکھوں تو میری بہن نے کہا اچھا آپ نے قریب بنائی ہے تو میں نے کہا ایسا کرو تم آکے کھالو کری بس جی یہاں سے بات سٹارٹ ہوئی اور بھی میرے ہسپڑ نے کہا کہ آجو میں آپ کو باہر سے کھانا کھلاتا ہوں اور ماشاءاللہ میرے بہنوئی بھی جو ہے کھانے پینے کے کافی شوقین ہے تو جب میرے ہسپڑ نے یہ بات بولی تو انہوں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ میں بس ابھی آتا ہوں اور میری بہن کہہ رہی تھی کہ نہیں مجھے نیند آرہی ہے میں سونے لگی ہوں چونکہ رات کے آٹھ بج رہے تھے اور میری بہن کا تھا کہ میں ایک دیر گھنٹہ سو لوں آرام سے پھر بچے رات کو اٹھتے ہیں نیند میں کسی کو دودھ چاہیے کسی کا پیمپر چینج کرنا ہے تو پھر میں نے فورس کیا میرے ہسپڑ نے فورس کیا اور پھر جی آگئی ہے لوگ ہمارے گھر اور اب ہم جا رہے ہیں چرسی تکہ کھانا کھانے کے لیے یہاں کا کھانا صرف میرے ہسپڑ اور میں نے ہی ٹرائے کیا تھا اس سے پہلے میری فیملی میں کسی نے بھی ٹرائے نہیں کیا تھا اور یہ میرے گھر کے بلکل پاس ہے فائف منٹ کی ڈرائیف پہ اور جب ہم یہاں پہ آگئے ہیں کھانا کھانے کے لیے اور آج آپ میرا تھامنیل دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ یہاں سویٹی نے تھامنیل کیسا لگایا ہے سویٹی بہت عجیب و غریب اسم کے تھامنیل لگاتی ہے تو جی آپ کو آج میرے ویلوگ میں ایک چیز دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیرت ہوگی کہ راجستانی سائنہ جو ہے انڈین ویلوگر وہ سویٹی جی کے پاس اتنے قریب کہ ایک سیکنڈ کے لیے میں بھی ان کو دیکھ کے چونگ گئی کہ یہ پاکستان میں کیسے آگئی تو جی یہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کر بتاتی ہوں اس سے پہلے جی میں آپ کو یہ ریسٹورنٹ دکھا دوں یہ بہت ہی مزے کا ریسٹورنٹ ہے مجھے یہاں پہ جا کر بہت مزہ آتا ہے اور ہم باہر بیٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹائم ہو چکا ہے ختم آپ کو لہذا ریسٹورنٹ کے اندر بیٹھنا پرے گا آپ کو باہر ہم نہیں بٹھائیں گے کیونکہ دس بجے جو ہے ٹائمنگ ہو جاتی ہے ختم اور آپ تھوڑا لیٹ آئے ہیں اس لئے آپ کو جو ہے ہم پچھلے دروازے سے جو ہے ریسٹورنٹ کے اندر لے کر جائیں گے اور وہ آدمی ہمیں لے کے جائے جا رہا تھا جائے جا رہا تھا اور میں نے در کے کہا کہ بھائی تم ہمیں کدھر لے کر جا رہے تو کہتا ہے بھائی جی درے نہیں میں آپ کو پچھلے دروازے سے لے کر جا رہا ہوں تو جی وارس کی وجہ سے جو ہے ہر طرف پبندی ہے لیکن پھر بھی لوگ نکل رہے ہیں اور یہ وہاں سسٹم چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے اندر سے بلکل خالی ہے اور اب جی ہم یہاں پہ بیٹھ کر جو ہے کھانا آرڈر کریں گے تو میں نے سوچا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ریسٹورنٹ جو ہے دکھا دوں اندر سے کہ یہ کیسا ہے موسیقی 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 تو جی آپ کو یہ ریسٹورنٹ کیسا لگا اور مجھے تو بہت اچھا لگا لائٹ تھوڑی کم تھی یہاں پہ لیکن پھر بھی ڈیم لائٹ مجھے ویسے ہی بہت پسند ہے میں اپنے روم میں ویسے بھی سن لائٹ ہی زیادہ تر آن رکھتی ہوں مجھے وائٹ لائٹ اچھی نہیں لگتی تو یہاں پہ جو ہے بس اب ہم لوگ جو ہے کھانے کا آرڈر کریں گے اور جو ملیہا میڈم ہے یہاں پہ میرے ساتھ کر رہی ہیں مستی یہ تو بس جہاں آ جاتی ہیں بس میرے ساتھ ہی رہتی ہیں ماشاءاللہ بس اللہ باق نظرِ بد سے بچا کے رکھیں آمین سم آمین تو جی فرنڈز یہاں پہ جو ہے اب ہم نے کیا ہے کھانا آرڈر کھانے میں ہم نے کیا آرڈر کیا ہے ہم نے کھانے میں آرڈر کیا ہے افغانی پلاؤ جو کہ مجھے بہت پسند ہے اور میرے سے زیادہ جو ہے میرے ہسپنڈ کو پسند ہے اور جو یہاں پہ ہم نے پلاؤ آرڈر کیا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے ان کو بولا تھا کہ آپ پہلے رائس لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے آپ چکن کرائی اور چکن تکہ لے کر آنا تو جی یہاں پہ جو ہے اب ہم کھانے لگے ہیں کھانا اور کل میں نے آپ سب سے ایک کوسٹن کیا تھا کہ میری ماما کی کیا ایج ہے تو جی میں آپ کو بتاتی ہوں میری ماما کی کیا ایج ہے کافی لوگوں نے اچھا جج کیا میری ماما کی جو ایج ہے وہ ہے 47 years ماشاءاللہ سے اور میری ماما جو ہے 47 years کی ہے تو آپ سب نے کافی دعائیں دیں کل بھی میری ماما کو پاپا کو آپ سب کو اتنا اچھا لگا کہ میرے پاپا نے جو ہے کس طرح سے جو مگ ہے اس کو دوبارہ سے جور دیا اس کا میک آور کیا تو تھینکیو سو مچ اور کافی زیادہ کافی زیادہ میرے سبسکرائبرز نے مجھے یہ کہا کہ ہمیں اپنے پاپا کی یاد آگئی جو آؤٹ آف کنٹری ہیں یا جن کے فادر اس دنیا میں زندہ نہیں ہے تو آپ سب نے کل میرے پاپا کو دیکھ کر بہت دعائیں دیں اس کا تھینکیو سو مچ تو جی یہاں پہ جو ہے اب میں کھانے لگی ہوں کھانا اور آج آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرح میں یہاں پہ کھانا کھانے کے لیے گئی بھی اور یہاں پہ آئی ایک فیملی جب ایک فیملی یہاں پہ آئے تو چار بہویں تھیں ان کی چار بیٹے تھے اور ایک ان کی ساسو ماں تھی اور ما شاہ اللہ سے کافی زیادہ ان کے بچے تھے جس طرح یہاں پہ آئے تو جی ملیہا میڈم کو لگا یہ کوئی ہمارے رشتے دار ہے اور ملیہا میڈم تو بس کہنی تھی کہ مجھے تو ان کے پاس ہی جانا ہے مجھے ان کے پاس چاہ کر بیٹھنا ہے مجھے ان کے ساتھ کھانا ہے وہ جو کھائیں گے میں ان کے پاس ہی بیٹھوں گی تو جی یہاں ابھی تو ملیہا کو میں زبردستی کھلا رہی ہوں وہ کچھ نہیں کھا رہی تو ہوا کچھ یوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فیملی آ چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے مجھے یہاں پہ ان کی ایک بہو نظر آئی جو کہ میں کہتی ہوں 99% راجستانی ویلوگر سائنہ ان کی ہم شکل سیم ٹو سیم ان کے جیسی لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی اور ہے میں سوچ میں چلی گئی کہ یا اللہ پاک تیری قدرت انہیں بلکل صحیح کہا ہے میں نے اس دنیا میں ایک شکل کے ساتھ بندے بھیجے ہیں تو دیکھیں آپ آپ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ راجستانی سائنہ لگ رہی ہے نا مجھے مجھے جیسے آپ اس شبانہ سے ملنے کی خواہش تھی ویسے ہی مجھے ان سے بھی ملنے کی خواہش ہے مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی ہیں اور پھر میں نے ان سے بقاعدہ بات کی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کا کلپ بنایا ہے اور اب یہ وہ دیکھنا بھی میری بہن سے بات بھی کر رہی ہوں گی اور ان کو میں نے پوری بات بتایا وہ بہت ہوش ہوئی ان کو میں نے بقاعدہ سائنہ باجی کی ویڈیو نکال کر دکھائی تو آپ سب مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ راجستانی ویلوگر سائنہ جو ہے یہ وہی بیٹھ ٹیمی ہے اور اگر سائنہ باجی آپ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ ہاں سویٹی تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو یہ میں ہی لگ رہی ہوں اور جب آپ کی شادی ہو رہی تھی راجستانی سائنہ آپ کی جب شادی ہو رہی تھی تب آپ بالکل سیم ٹو سیم ایسی ہی تھی اور ابھی بھی آپ ایسی ہی ہیں اور مجھے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ یہ کوئی اور بٹھا ہے میرے سامنے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انڈیا سے جو ہے سائنہ باجی جو ہے پاکستان آ گئی ہے اور میں ان کے پاس بیٹھی اور کلوز سے میں ویڈیو نہیں بنا سکی اس کی ریزن یہ تھی بچے بہت دنگ رہے تھے دیکھیں میری بہن ان سے بات کر رہی ہے میں اٹھی میں بھی ان سے بات کی تو یہ کلپ میں نے دور کے ہی بنائی ہوئے تھے نسدیک سے میں نے پھر ویڈیو نہیں بنائی کہ اچھا نہیں لگتا دور سے چل جاتا انہوں نے کہا اٹس ہو کے فائن اگر دور سے بنایا کوئی مسئلہ نہیں تو جی آپ مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ آپ کو راجستانی ویلوگر سائنہ لگ رہی ہے کہ نہیں تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ چلو جی اگر ان سے میں نہیں مل سکی انڈیا اور پاکستان کے اللہ کرے حالات جو ہیں ٹھیک ہو جائیں اور جو بھی معاملات بگرے ہوئے جل سے جل ٹھیک ہو اور جو لوگ چاہت رکھتے ہیں ایک دوسرے کو ملنے کی ان کی چاہت جلدی سے پوری ہو جائے اور ہم آپس میں مل سکیں تو یہاں پہ جو ہے ہم نے کھانا کھا لیا ہے اور آج کا ویلوگ آپ سب کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور جی اب میں آپ کو جلدی جلدی جو ہے ریسٹورنٹ دکھا رہی ہوں ایکچلی یہاں پہ باہر والی سائٹ پہ کافی جنٹس بیٹھے ہوئے تھے اس لئے جو میرا موبائل ہے آپ کو کافی زیادہ وہ ہلتا ہوا فیل ہوگا میں جلدی جلدی یہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے ہاتھ ایسے مور کر یہ ویڈیو کلپ بنانے کی کوشش بھی کی تو آپ کو یہ نظر آرہا ہوں گا کافی زیادہ یہاں پہ جنٹس بیٹھے میں تو جی کل ہے 23 مارچ 23 مارچ پہ میں کہاں گئی میں نے کیا کیا یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ کل والے ویلوگ میں ضرور دکھاؤں گی تو جی یہی پہ ہوتا ہے میرا آج کا ویلوگ بھی ہتم نہیں یاد آئے ابھی تو میرا آگے کلپ موجود ہے تو جی جانے سے پہلے میں آپ سب سے ایک بات پوچھ را چاہتی ہوں کہ جی آ رہی ہے شب بیرات خیر سے اللہ پا خیر کا وقت لے کر آئے اور مجھے سلوانا ہے نیا ڈریس تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں آج ہی ٹیلر کے پاس جاؤں گی اپنا نیو ڈریس دینے کے لیے کس کس نے شب برات کے لیے نیو ڈریس سٹچ کروایا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا اور اپنے ڈریس کا کلر بھی بتانا کہ کس نے شب برات پہ نیو ڈریس سٹچ کروایا ہے میری شروع سے ہی عادت ہے میری بہن کی میری میری ممہ کی ہم شب برات پہ نیو ڈریس ہی پہنتے ہیں اور یہاں پہ میری بہن اپنے ڈریس دکھا رہی ہے میں بہن نے بہن 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 میں اس کو بولا ہے یہ شرٹ ملے تو مجھے بھی دینا اور جی وہ ملیحہ کی حرکت جو ہماری بچپر میں ہوا کرتی تھی ہم ہر چادر کو جھولا سمجھ کر اس کے اندر گھسنے کی کرتے تھے اور یہ بلیحہ کو کسی نے دھکا نہیں دیا یہ ہدوہ ہو دی پیچھے ہٹی ہے تو یہ سٹف بہت اچھا تھا لان یہ مجھے بہت اچھی لگی اور یہ پرنٹ بھی مجھے بہت اچھا لگا میں اچھا لگ رہا تھا اس لئے میں نے اپنی بہن کو بولا کیسا ملے تو میرے لئے بھی ایک لے لینا یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ شرٹ تو یہ ہوتا ہے میرے آج کا ویلوگ ہتم آپ سب کو میرے آج ویلوگ ایسا لگا کومنٹ بوکس میں بتانا ایک لائک کر دیں گے تو اچھا لگے گا مجھے تو جی فرنڈز اللہ حافظ اب میں چلتی ہوں بائی بائی ملتے ہیں بہت جل نیکس ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ ملتے